بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم عورتوں کی ایسی سولہ تکالیف کا ذکر کریں گے جو حضرت سے عورت کے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں اور عورت جو مرضی کر لے ان سولہ تکالیف سے عورت کو گزرنا ہی پڑے گا ان سولہ تکالیف کا ذکر کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ عورت کے متعلق کچھ فضائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں سے متعلق رویہ کیسا تھا بیان کریں تاکہ عورتیں اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی استواج کے ساتھ کس طرح بے تکالیف جو لطف اور دوستانہ تعلقات تھے اس کا اندازہ مندرجہ الواقعات سے لگایا جا سکتا ہے ایک مطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو دونوں حالتوں کا مجھے علم ہو جاتا ہے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح علم ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو محمد کے رب کے قسم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم کے رب کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو اس وقت تم میرا نام نہیں لیتی بلکہ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑتی سودہ کے گھر میں تھے اور ان کی باری کا دن تھا حضرت عائشہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلوہ پکایا اور حضرت سودہ کے گھر پر لائیں اور لاکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور حضرت سودہ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ان سے کہا کہ تم بھی کھاؤ سودہ کو یہ بات گران لگی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یا میرے یہاں باری کا دن تھا تو پھر یہ حلوہ پکا کر کیوں لائیں اس لئے انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا حضرت عائشہ نے حضرت سودہ کے موں پر مل دیا حضرت سودہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکاہد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں آیا ہے یعنی اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے یا تم بھی تم بھی بدلے میں اسی کے بقدر برائی کرو لہٰذا بدلے میں تم بھی ان کے موں پر حلوہ مل دو جنانچہ حضرت سودہ نے تھوڑا سا حلوہ اٹھا کر حضرت عائشہ کے چہرے پر مل دیا اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے اس دوران حضرت عمر کی آمد ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مل دھونے کو کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل دی ہے کہ میں ایک تفاہ حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی پیدل دوڑ میں حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا تو میں جیت گئی اور آگے نکل گئی اس کے بعد جب موٹاپے سے میرا جسم بھاری ہو گیا تو اس زمانے میں پھر ایک تفاہ ہمارا دوڑ میں مقابلہ ہوا تو آپ جیت گئے اس وقت آپ نے فرمایا یہ تمہاری اس جیت کا جواب ہو گیا حضرت عائشہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریوائیت ہے بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک روز حبشی نابالی کے مصدر میں نے عذابازی کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کھیل دکھانی کیلئے میری لئے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کی دروازے پر کھڑے ہو گئے جو مسجد میں کھلتا تھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جھی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی حضرت عائشہ صزیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح اور رخصتی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جانے کے بعد بھی بھرگوں سے کھیلا کرتی تھی اور میرے ساتھ کھیلنے والی میری سہیلیاں تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے وہ آپ کے احترام میں کھیل شور کر گھر کے اندر چھپتی تو آپ ان کو میرے پاس بچوا دیتے اور میرے ساتھ کھیلنے لگتی حضرات انبیاء اہل خانہ کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے چنانچہ حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں ان کی بیوی بیمار حالت میں ہیں انہیں سردی لگی اور وقت کے پیغمبر آگ دھوننے کے لیے چیل پڑے پروردگار کو پسند آیا اور نبوت سے سرفراز فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کبھی گھر میں آٹا گون دیتے گھر کی دیگر ضروریات پوری کر دے حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی معاملات کے بارے میں پوچھا جو انہوں نے بتایا کہ اپنی بکری کا دودھ ہوتے اپنے کپڑے سی لیتے اپنی خدمت خود کر لیتے اپنے جوتے سی لیتے اور وہ تمام کام کرتے جو مرد اپنے گھر میں کرتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے ہوتے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا چھوڑ کر چلے جاتے تھے پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رحم و قرم نہ صرف اپنی ازواج کے ساتھ مخصوص تھا بلکہ سنف ناظر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین برطاوں کا حکم کیا قبر اسلام عرب میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا لڑکی کی پیدائش کو باعث ننگوار بابر کیا جاتا جیسے کہ قرآن مجید نے خود اس کی منظر کشی کی ہے جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشکبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سے آ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس برائی کی خوشکبری کے سبب جو اسے دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صرف جینی کا حق ہی نہیں دیا بلکہ ان کو معاشرے میں بہترین بلند مقام اتا کیا عورتوں کے وجود کو خیر و برکت کا باعث اور نزول رحمت کا ذریعہ اور اس کی نگہ داشت اور پرورش کو دخول جنت کا ذریعہ بنایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کی دو بیٹیاں ہوں پھر جب تک وہ اس کے پاس رہے یا یہ ان کے پاس رہے وہ ان کے ساتھ اچھا برداؤ کر رہے تو وہ دونوں بیٹیاں اس کو ضرور جنت میں داخل کرا دیں گی حضرت انت سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دو لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بال کی وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح ایک ساتھ داخل ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ان بیٹیوں کے کسی معاملے کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دو زفیاق سے بچاؤ کا سمان بن جائیں گی عورتوں کی کتاہیوں سے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک اور برطاو کا حکم دیا بلکہ اس کی کمی کمزوری اور خاص مزاجی کیفیت کی وجہ سے پیدا ہونے والی تقالیت کو انگیز کرنے کی بھی تاقید فرمائی اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا اور ان عورتوں کے ساتھ حسن و خوبی سے گزر بسر کرو اور اگر تم کو وہ ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑی منفت رکھتے اس کو ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان مرد اس مسلمان عورت کو اس لیے مبغوظ نہ رکھے کہ اس کی کوئی عادت ناغوار خاطر ہے اس لیے اگر ایک عادت ناپسند ہے تو ممکن ہے کوئی دوسری عادت پسند آ جائے ان روایات سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا اس کی سنفیر ازاقت کو عمل حضر رکھ کر اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا اس پر بار اور مشکت دالنے سے منع فرمایا اس پر بیجا سختی سے روکا اور اس کو ذلت سے نکال کر عزت و وقار کا لباس پہنایا ماں بہو ساس بیوی وزارہ کی شکل میں اس کے حقوق انعائد کیے اس کی تازم و اکرام کا حکم کیا اس کی پرودش اور پرداخت اور اس کی نگرانی اور دیکھبال کو جنت کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا یہ صرف ناظر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا آخر میں سولہ تکالیف جو عورت کے مقدر میعظل سے ہی دکھتی گئی ہیں روایت ہے کہ حضرت حوالہ اسلام نے جنت میں جمعنا کیے ہوئے پھل کو کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے علتوں پر سولہ تکالیف مسلط فرمائی نمبر ایک ماہواری ہے اس نمبر دو بویدائش کے وقت تردیزہ نمبر تین اپنے ماں باپ سے جدا ہونا اور ایک جنبی مرد کے ساتھ زوجیت کا تعلق رہ کر زندگی بسر کرنا نمبر چار نفاس وہ خون جو بچہ جنین کے بعد جاری ہوتا ہے نمبر پانچ طلاق کا اختیار ہر وقت مرد کو ہے نمبر چھے میراس میں اور عورتوں کا حصہ مرد سے کم ہے نمبر سات جمعی دین اور جنازے کی نماز مردوں پر فرض ہے نمبر آٹھ مردوں کے لیے جائز ہے کہ ایک ساتھ چار عورتیں اپنے نکاح میں رکھیں اور عورت صرف ایک ہی مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہے نمبر نو عورت کا اتقاف صرف اپنے گھر میں ہی ہو سکتا ہے مسجد میں نہیں نمبر دس دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے نمبر گیارہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ بغیر کسی رشتہ دار محرم کو ساتھ لیے سفر کرے نمبر بارہ عورت کو اپنی ذات کا کوئی اشتیار نہیں بلکہ وہ مرد کے قبضے میں ہے اور گفار سے جہاد کرتے ہیں جبکہ عورتوں کے لیے ان میں سے کوئی بات ضروری نہیں نمبر تیرہ عورتوں میں امیر حاکم اور قاضی بننے کی صلاحیت نہیں نمبر چودہ عجر و سواب کے ہزار حصے ہیں جن میں عورت کے لیے صرف ایک اور باقی امرتوں کے لیے ہیں نمبر پندرہ بدکار عورتوں میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن آدھی امت کے برابر عذاب ہوگا نمبر سولہ شہر کے مرمی اور طلاق پانے کے بعد عدد بوری کیے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی